اسلام علیکم میں شاہد حسین ہوں آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اور بہت زیادہ اہم اس لیے کہ آج خاص طور پر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ جو متاثرین تھے مہران ٹاؤن فیکٹری کے وہ آپس میں لڑ پڑے گتم گتا ہوئے دھکم پیل ہوئی گالا مگلوی تک بات چلی گئے تھی اصل وجہ کیا تھی اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر آگ لگانے کے لدمات کیوں عید کیے گئے وہ سارا آنکھوں نے کا حوال بتائوں گا اور اس کے بعد پھر جو مختلف حکومتی ادارے ہیں سرکاری ادارے ہیں وہ تفتیش جو ہے وہ کیوں خراب کر رہے ہیں تفتیشی افسر نے جو ریپورٹ پیش کی عدالت میں جو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں وہ وجہ کیا تھی اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اہنائی سی وی ڈی میں کرپشن کے حوالے سے جس طرح ہم ریپورٹ کر رہے ہیں بار بار آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مختلف معاملات کا اور جس طرح ملزمان جس طرح جو ڈائریکٹر رہے ہیں ندیم کمر صاحب ایگزیکٹر ڈائریکٹر اس کے علاوہ دیگر ملزمان کی جو عدالتوں میں پیش سافت ہوتی ہے نیب کی تحقیقات وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ پھر جو مینجمنٹ کنسلٹنٹ تھے ہیں دروان صاحب ان کو عہدے سے ہٹانے اور ان کی تقرری کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ سمیت اس کے بعد ڈاکٹر تارک شیخ صاحب کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا انہوں نے جو اپنی برطرفی کو عدالت میں چیلنج کیا ہے اس میں جو کچھ عدالت میں ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور کیسہ مطلب یہ کیس ابھی زیر سماعت ہے جن کا میں نے آپ کو نام لیا اس کے بعد ایک اور کیسہ جس میں چونکہ جب انویسٹیگیشن نیب کو خط لکھے گئے درخواستیں دی گئی یا شکایت کی گئی تھی کہ فلا فلا معاملے پر کرپشن ہو رہی ہے نائی سی ویڈی میں تو اس دوران ایف ای ای کو بھی خطور لکھے گئے تھے شکایت کی گئی تھی کہ نائی سی ویڈی میں جان پرتال کی جائے کہ نائی سی ویڈی میں چل کیا رہا ہے یعنی کہ بے تہاشا کرپشن ہے یعنی کہ جس افسر کی اگر حیثیت سرکاری عداد شمار کے مطابق ایک لاکھ یا سوہ لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہونی چاہیی تھی نائی سی ویڈی میں اس کو بیس لاکھ روپے تنخواہ دی جاری تھی کام وہی ہے جو پے سکیل یا پے رول ہوتا ہے پے سکیل کے حساب سے ایک اوفیشل تنخواہ جو مقرر کی جاتی ہے گریٹ بیس کے یا گریٹ اٹھارہ انیس کے جیتنے بھی تو ان کی ایک تیش ادہ اصول ہوتے ہیں مختلف سرکاری اداروں میں لیکن نائی سی ویڈی ایک سرکاری ادارہ ایسا ہے وحد سرکاری ادارہ تھا جس میں جس کی حیثیت ایک لاکھ روپے کی تھی اس کو بیس لاکھ روپے دی جاری تھی یعنی کہ ہیدر اوان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ وہ انٹر فیل ہیں اور اس کے باوجود وہ بیس لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہے تھے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی لو مار ہوگی کس طرح کی کرپشن ہوگی اگر ان کی جو ایک ویلیو ان کی ایک کوالیفیکیشن ایڈوکیشن اور اس کے بعد پھر ان کے تجربے کے حساب سے ان کی تنخواہ بیس پچیس زار بڑی مشکلت ہوتی ہے یا وہ بھی زیادہ اگر میں کہہ رہا ہوں ونہ بیس پچیس زار بہت زیادہ تنخواہ ہے اس طرح کے اتنے پڑے لکھی آدمی کی بارہ کس کے مرغون مرغون منت تھے ان کو ظاہرے ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں اب مزید انویسٹیگیشن میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس دوران ایک ایف ایے کو جو لکھا گیا تھا شکایت کی گئی تھی ایف ایے کی تحقیقات کو چیلنج کیا تھا ان ایسی ویڈی نے سندھ ہائی کورڈ میں جسٹس کے کہ آغاز صاحب نے لاسٹ دو ہرنگز کی اس سے پہلے جسٹس اقبال کرڑو صاحب کی عدالت میں بھی یہ کیس چلتا رہا اور دو تین جگہ پہ اور بھی چلا تو بہرحال وہ جسٹس اقبال کرڑو صاحب نے تفصیلات مانگی تھی ایک تو یہ ہے کہ جو دائر اختی ہے یعنی کہ ایف ایے ایسی ویڈی میں تحقیقات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس میں قانونی جواز طلب کیا گیا تھا اٹرنی جنرل آف پاکستان سے اور اس کے علاوہ صوبائی حکومت سے بھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو خود ذاتی حصے سے طلب کیا گیا تھا کہ وہ ساری تفصیلات عدالت میں جو ہے وہ رکھیں اس کے بعد پھر عدالت میں انہوں نے آکے بتایا اور ایف ایے اور اٹرنی جنرل آفیس سے بھی عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ اس معاملے کی نیب تحق وفاکی ادارہ ہے اور چونکہ ایسی ویڈی کا کیا جو موقف ہے وہاں کی انسامیہ کہ یہ ایسی ویڈی صوبائی ادارہ ہے سندھ گورنمنٹ کے ماتحد چلتا ہے تو اس لیے وفاکی ادارہ جو یعنی کہ ایف ایے تحقیقات نہیں کر سکتا ایف ایے کو تحقیقات سے روکا جائے بہرحال سرکار کی جانب سے اور جو عدالت میں بات سامنے آئی اس عدالت میں جو عدالت میں چیز ثابت ہوئی کہاں چونکہ نیب کر رہا اس لیے ایف ایے کے ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ کیس عدالت نے اس پوائنٹ پہ نمٹا دیا درخواست نمٹا دی اس میں چونکہ ہم مسروف تھے اور آپ کو پتہ درجنوں خبریں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ایک ایشو پہ اگر بار بار بھی ریپورٹ کریں چیز تو اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے یا اس پہ کچھ زیادہ لوگ فوکس نہیں کرتے شام میں پھر کچھ لوگ نے چار بھائی کے بعد میسیجز بھیجنا شروع کیے نائسی ویڈی کے ترجمان مبینہ ترجمان کی جانب سے جس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا تھا کہ جلت اور رسوائی کا سامنا ڈاکٹر تارک شیخ صاحب کو اور ایسا گھوش ملازم اور ایسا گھوش ملازم کی درخواست پر تو درخواستوں پر شکایت پر جس طرح بتایا گیا ہے کرپشن کی بھرمار ہے اور جو ہمارے نائب کے ذرائے ہیں وہ بھی اس بات کی تفضیق کر رہے ہیں کہ کرپشن معمولی نویت کی کرپشن نہیں تھی زکاة کے فنڈ نہیں کھایا گیا بلکہ بے شمار چیزیں ہوں گی اگر انویسٹیگیشن مکمل جیسے ہوگی انشاءال زکاة اور مریضوں کے نام پر کتنا لوٹا لوٹا اور اس کے بعد پھر کتنی اربو روپے کی جو پراپٹیز بنائی ڈیفینس میں بنگلے خرید لیے ان سب کا احتساب ہوگا یہ ایسے معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے زکاة مختلف پرائیویٹ لوگ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتی ہے مختلف سماجی کاموں کے لیے بھی پیسہ دیا جاتا ہے وہ یہ جیبو میں بھر بھر کے اپنی پراپٹیز بنا رہے تھے اور پھر مختلف ممالے کے ویزٹ بھی کر رہے ہیں سارے سارے ز مہم معاملہ ہے آگے جل کے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو بھر بھر وہ میسج جاری ہوا کہ ڈاکٹر تاریخ شیخ کو موں کی کھانی پڑے اور کیس مسرد ہو گیا خارج کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا عدالت میں حالانکہ درخواست ہوئی تھی اور اس کی عدالت کے اورٹرکی حکم نامے کی کوپی ہے وہ پھر میرے پاس موجود ہے مین جو کیسز ہیں جو بنیادی کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے یعنی کہ ملدمان چونکہ جو مین ہیں ڈاکٹر ندیم کمر صاحب ان کے ساتھ جو دو اور ملدم مان کی ان کو نیب نے اب تک گرفتار نہیں کیا زہرین نیب کا اپنا طریقہ کار ہے جس طرح ان کو موقع ملے گا گرفتار کریں گے اور اس کے بعد پھر جو جو مینجمنٹ کے معاملات کے اوپر سندھائی کورٹ نے جیسے سلاودین پمر صاحب نے سوالات اٹھائیں وہ سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے یعنی کہ جو اٹیننس سے لے کے ڈاکٹرز کی پرائیوٹ کلینک چلانے کے حوالے سے کتنا فنڈز آتا ہے کہاں کہاں سمال ہوتا ہے کہاں کھرچ ہوا کیا کتنے مریضوں کا علاج ہوا کس طرز کا علاج ہوتا تھا اس سارے ابھی جو سوال اٹھائیں وہ جیسے ہی ریپورٹ آئے گی جا عدالت میں چیز آئیں گی وہ ریپورٹ کریں گے بل مین کیس ابھی بھی باقی ہیں اور جس طرح ان کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے یہ اپ ڈیٹ تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ آپ کو اس معاملے میں بریف کروں کیس جو ایک ہی خارج ہوا ہے خارج بھی نہیں ہوا درخواست ڈسپوز آف ہوئی ہے اس لیے کہ ایف آئی تحقیقات نہ کریں نیب چونکہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے اور نیب کی تحقیقات کافی آگے بڑھ چکی ہے اس کے لیے صوبائی حکومت اور اس کے بعد پھر پیوز پارٹی نے بلاول بھٹو نے اور پتنے کس کس نے واویلا بھی مچایا تھا اور مریضوں کے نام پر جو ایموشنال بلیک میلنگ بھی سامنے آئی تھی انیسی ویٹی کی جانب سے لیکن اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو کیونکہ انویسٹیگیشن انکوئری ختم سامنے ہوئی نیب کی تحقیقات اب بھی جاری اور اچھا خاصہ ریکارڈ جو ہے حاصل بھی کر لیا ہے اچھا پھر اب آگے آتے ہیں جو مہران ٹاؤن میں متاثرین کی جانب سے الزام عید کیا گیا ہے کہ جو مہران ٹاؤن فیکٹری تھی اس میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی یہ بڑا الزام ہے جو کہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بعد میں جا کے ایک تین چار سال کے بعد میں نے ہی جا کے اس وقت 92 میں تھا جب یہ ہم نے خبر چلائی تھی سب سے پہلے کہ اس میں سامنے ایتی پولیس انویسٹیگیشن جو ساجے سب جو زائی صاحب ہیں ان کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی بلدیا فیکٹری میں یہ بھی اب کیس اسی طرف جو آگے بڑھتا ہوئے جا رہا ہے آج ایک جو فیکٹری ملازم تھے آہ زاکر آہ انہوں نے آج عدالت میں بتایا آہ وہاں پر جب ہم موجود تھے تو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آہ اس میں آہ چونکہ ملدمان کو دیر سے پیش کیا گیا تب تیسی افصار پھر الگ پیش ہوئے اس کے بعد پھر دو زفر اور جو ریحان ایک جو فیکٹری کے مینجر اور سپرویزر تھے آہ ان کو جو ہے بعد میں جو ہے پیش کیا گیا تو اس طرح ہم وہاں جب موجود تھے تو اس دوران پھر یہ آہ جو فیکٹری کے متاثرین ہیں جن کے کوئی نہ کوئی عزیز وہاں فیکٹری میں جل کر جام بھاک ہوئے تو وہ پیش ہوئے تو چونکہ اب ان سے تھوڑی تھی ہماری آہ ایک لیکس لیک ہو گئی ان سے اٹھنا بیٹنا کچھ ہو گ تو وہ پھر آتے ہیں جو بھی خدشات ہوتے ہمیں بتاتے ہیں میڈیا کے نمیندوں کو تو اس وقت انہوں نے آ کے بتایا کہ زاکر نے اس دن اپنے بھتیجے کو چھوڑ کے وہ چلا گیا تھا اور زاکر کے سامنے فیکٹری کے مالکان نے یہ جو ہے وہ ان کو دھمکی دی تھی کہ فیکٹری کو جو فیکٹری اگر ٹھیک سے کام کریں اور تنخواہ بڑھانے کا جو مطالبہ نہ کریں اور اگر ایسے مطالبات کیے تو پھر فیکٹری کو آگ لگا دیں گے اور تم سب مر جاؤ گے اور جو مالک ہیں فیکٹ یا دبائی یہ ان کا الزام تھا بہرحال یہ فوٹیجز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ زاکر کا جو ہے وہ وہ انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی موبائل میں سورٹ بھی ہمارے موجود ہیں ہمارے پاس یہ ویڈیو اس طرح کا بنانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ پکچر کلیر ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو پرنا چل سکے کہ کس طرح جو ہے وہ فیکٹری کے جو ملازمین ہیں ان کی جانت سے مالکان کے اوپر کس طرح کے الزامات آئید کیا جا رہے ہیں اس کے بعد پولیس نے جس طرح سپروائزر اور سپروائزر تھا فیکٹری کا زفر اور ریحان ان کو گرفتار کر کے عدالت میں ان کو بھی پیش کیا اور آج ان کو بھی پہلے بھی جوڈیشل ان کی کسٹیڈی ہوئی تھی آج پھر ہوئی اس دوران جب یہ زفر باہر نکلنے لگے تو پھر میں نے ان سے موبائل پہ سورٹ لینے کی کوشش کی انٹرویو لینے کی کوشش کی کہ آپ کے پر الزام ہے کہ آپ نے فیکٹری کے جو گیٹ تھے وہ بند کر دیئے تھے تالے لگا دیئے تھے جس کی وجہ سے زیادہ آگ بھڑکی اور جو ملازمین تھے ج جو وہاں پر کام کر رہے تھے مزدور وہ نکل نہیں پائے تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہیں لگئی بلکہ میرا تو اپنا بھتیجہ جلس کر جو ہے وہ جام بھاک ہو گیا ہے تو میں کیسے آگ لگا تھا بہرحال یہ حادثہ تھا یہ ہوا ہے وہ ٹرائل کا وہ سامنا کر رہے ہیں اس دوران جو متاثرین آئے ہوتے ہیں انہوں نے پھر آوازیں کسنا شروع کی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ زفر جو ہے وہ جھوڑ بول لیں اور اس طرح ان کی آپس میں تو تو میں میں جو ہے وہ شروع ہو گئی زفر کو پھر آ بیٹا وہاں جلس کر جو ہے وہ جام بھاک ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر متاثرین خواتین بھی تھی اور پھر مرد بھی تھے ان کی آپس میں پھر تو تو میں میں شروع ہوئی پھر جو بیچ بچاؤ کرانے والے لوگ بھی آئے دوسرے کے اوپر الزامات یعنی کہ دھکا پیل کے ساتھ ساتھ گالم گلوش تک جو ہے بات چلی گئی اور اس طرح جو ہے آگے بات گئی کہ لوگوں نے بڑا مشکل سے بیچ بچاؤ کر آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ سی ازاد ہے وہ ایسا بلکل نہیں کریں گے کہ ان کا اپنا بیٹا جلا ہے اور اس کے بعد پھر زفر چونکہ فیکٹی میں خود مجود تھا زفر کا بھتیجہ جلس کر مرا ہے تو وہ پھر اگر خود جانبوش کے اگر آگ لگاتے تو پھر وہ اپنے بھتیجے کو تو بچا لیتے پھر بھتیجے کو کیوں نہیں بچایا یہ متاثرین کی طرف سے متاثرین کے جو یعنی کہ زفر کے جو بھائی تھے ان کا کہنا تھا لیکن جو دوسرے جو متاثر تھے ان کا کہنا تھا کہ فیکٹی میں چونکہ اس وقت مالک تو تھے یعنی سپر ویزر اور اور یہ منیجر ہی تھے اور تالے لگائے ہو تھے چابی وہاں سے غائب کر دی تھی ہم بڑی کوشش کرتے رہے کہ فیکٹی میں سے چابی نکالنے اور کسی طریقے سے متاثرین کو نکالنے آگ بچھانے میں ہم مدد کر ستے تھے خواتین اور جو مرد وہاں مجود تھے لیکن ہمیں چابی نہیں دی گئی اس ویسے آگ مزید بھرکی مزید پھیلی اور اس طرح پھیلتی سلی گئی اچھا اس کے بعد پھر آگے جو ہے بیچ بچایا کر آیا گیا اور یہ الزام جو ہے ان کی جانب سے ل اس کے بعد پھر ایک اور دلچسپ انکساف ہوا ہے جس میں یہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ یکم ستمبر کو فیکٹی کے جو یہ مالکان ہیں انہوں نے ایک راضی نامہ یا حلف نامہ ٹائپ کا ایک بنایا جس میں سرام پیپر پہ کہ جو متاثرین جانبہ کو چکے ہیں ان کو پنتالیس پنتالیس لاکھ روپے فیکس یعنی کہ ان کو جو ہے وہ دیت کے طور پر دی جائے گی لیکن اس کی جو کنڈیشنز ہیں کہ مطلب مختلف وقت میں اس طرح پندرہ سال تک یہ ان کو پیسے دی جائیں گے اور ان کی جو ایک خصوصی فیملی فنڈ ہے اس میں سے پیسے دیا جائیں گے متاثرین کا کہنا ہے کہ یہ جو خصوصی فنڈ کا نام استعمال کیا گیا ہے یہ دیت نہیں ہے جو اسلام میں جائز ہے یہ دیت نہیں بلکہ وہ اپنے زکاة دینا چاہتے ہیں یہ انہوں نے انکشاف کیا لہذا ہم زکاة نہیں لینا چاہتے اور کبھی کسی طورت ہم یہ قبول نہیں کریں گے ہاں اگر قانون کے مطابق جرمانہ یا معافضہ اگر حکومت ان کو دلوا دے تو وہ ضرور لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو متاثرین نہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کے خلاب جو ہے کاروائی کی جائے یہ متاثرین کی جانب سے کہا گیا اس کے بعد پھر تفتیشی افسر وہاں جب ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے جو پہلے بھی ہم نے خط و خطابت جو ہوئی مختلف اداروں سے جو ہوئی تھی وہ ساری ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کے بعد انہوں نے آج عدالت سے چلان جمع کرانے کا ٹائم دیا لیکن جو دلچسپ اور انتہی حران کن جو انہوں نے باتیں بتائیں جو انہوں نے انویسٹیگیش دینے والی ہیں جس میں مطلب اگر کہا جاتے کہ جیسے محکمہ لیبر سمیت مختلف جو اداروں نے ان ٹال مٹول کی اس سے لگ رہا ہے کہ تفتیش جو ہے وہ علج رہی ہے اور ایک دوسروں کے اوپر جو ہے وہ مل بر ڈالنے کی کوشش کی گئی یہ تفتیشی افسر نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مختلف اداروں نے جو جواب تھا وہ ادھورا اور موقف ادھورا جو ہے مبھم ٹائپ کا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا ہے اور جو ڈائریکٹر لیبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈی ان کا کہنا تھا کہ غفلت کا سوال ڈیپٹی کمیشنر سے پوچھا جائے یعنی کہ محکمہ لیبر سے نہ پوچھا جائے اور اس کے بعد پھر اس نے تفتیشی افسر نے جو نوٹے سے بھیجا تھا ڈی سی کو تو انہوں نے بھی حتمی کوئی خاص جواب نہیں دیا اس کے علاوہ ایس بی سی اے نے ان کو بتایا ہے کہ جو پلارڈ پر جو تعمیرات ہے وہ رہیشی تعمیرات کی دوہزار نو میں منظوری دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر پلارڈ کو رہیشی مقصد کے لیے استعمال کر کرنے کی اجازت دی گئی تھی یعنی کہ کمرشل بنیاد اوپر یا فیکٹی جو نہیں چلائی گئی اس کے علاوہ اگر کئی الیکٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ملبا وہاں کے جو ڈی ایم سی ہیں یعنی کہ کئی الیکٹر کے جانب سے کہا گیا کہ کمرشل جو پی ایم ٹی لگائی گئی تھی ترانسفارمر جس کو کہتے ہیں وہ لگائی گئی تھی وہ متعلقہ ڈی ایم سی کی اجازت کے بعد جو ہے وہ لگائی گئی اور اس کے بعد پھر تفتیشی افسر کہتے ہیں کہ جو ڈی وی آر سمیت جو مختلف ریپورٹس ہیں ان کا جو ہے ہم انتظار کر رہے ہیں فرانسک لیب سے جو ریپورٹس آنے ہیں اس کے بعد آنی ہے اس کے بعد پھر مزید جو ہے تفتیش آگے بڑھ جائے گی جس پر عدالت نے جو سمات ہے وہ تیس ستمبر تک ملتی کی ہے یہ انتہائی اہم ترین اپ ڈیٹ تھی یعنی کہ اب یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے علاہتا جا رہا ہے سمرنے کے بجائے تو اب وہاں پر دھکم پیل اور یہ ایک طرح کی چیزیں ہیں جس میں لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا اوفیشل طریقے سے متاثرین یا جو مختلف جو لوگ ہیں ان کے سامنے اب تک کوئی بات نہیں آئی اور ان کو روکا نہیں گیا دوسرا جو سٹام پیپر کے اوپر رازی نامہ متاثرین کی جانب سے ایک جو مالکان کی جانب سے متاثرین کو بھیجا گیا ہے تمام لوگوں کو دیا گیا ہے کہ پیسے لے لے اور ہمیں معاف کر دے انہوں نے اپنی اس گلتی کا اعتراف بھی کیا ہے جو رازی نامے میں چیزیں سامنے ہیں مزید بھی یہ سلسل میں اپ ڈیٹ کرتے کہیں گے اپنا کیا لگئے گا اللہ حافظ